ہلو دوستو میں ہوں انکیتہ اور میں سواگت کرتی ہوں آپ کا میری یوٹیوب چانل ممازن بیبیز میں آج کس پیڈیو میں ہم بات کریں گے بچوں کی مساج کے لیے بیسٹ آئل کون دھون سے ہوتے ہیں اور کون سے آئل ہے جو ہمیں بچوں کی مساج کے لیے بلکل یوز نہیں کرنے چاہیے اسی کے ساتھ بیڈیو کے ان میں ہم ڈسکس کریں گے کہ کب ہمیں بچے کی مساج بلکل نہیں کرنے چاہیے تو دوستو یہ ویڈیو بہت زیادہ خاص ہونے والا ہے اگر آپ کے پاس چھوٹا بیبی ہے تو اگر آپ میرے چانل پر نئے ہیں تو اس طرح کی بہت سی بیبی کے لیے ویڈیوز کے لیے میرا چانل ممازن بیبی سبسکرائب کر لیجئے گا تو آئیے دوستو اب ہم بات کرتا ہے مساج آئل کے بارے میں سب سے پہلی چیز بچوں کی مساج ہمیں ریگولر بیسٹ پر کرنی چاہیے کیونکہ یہ بچوں کی ہیلتھ کے لیے بہت اچھی رہتی ہے چھوٹے بچے چل پھر نہیں سکتے وہ بیٹ پہ ہی لیٹے رہتے ہیں تو ایسے میں بچوں کی جو ایکسسائز ہے اس کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے کہ ہم بچے کی مساج کریں اس سے بچے کا بلڈ سرکولیشن بہت اچھا رہتا ہے اسی کے ساتھ بچے کی بونز سٹرونگ ہوتی ہیں بچہ ہیلتھی بنتا ہے اس کی سکن گلو کرتی ہے تو بہت سی اور بھی اس کے فائدے ہیں اس لئے بچے کی مساج آپ ریگولر کریں لیکن اب سوال آتا ہے کہ وہ کون کون سے آئل ہیں جو بچے کی مساج کے لیے پیسٹ ہوتے ہیں تو دوستو اس میں اس نمبر ون پہ آتا ہے سنفلاور آئل سنفلاور آئل بچے کی مساج کے لیے بہت ہی بہترین آپشن ہے ہمارے یہاں حالکہ اس کے بارے میں ابھی اوئرنس نہیں ہے لیکن میں آپ کو بتا دو یہ بچے کی مساج کے لیے بہت ہی بہترین آئل ہوتا ہے نمبر ون پہ آتا ہے دوستو آلیب آئل آلیب آئل بھی بچے کی مساج کے لیے ایک اچھا آپشن ہے لیکن اس کا ڈراؤ بے کیا ہی ہے کہ اس کو ہم مساج کرنے کے بعد بچے کو بات دینا بہت میریٹری ہوتا ہے یہ تھوڑا سٹکی ہوتا ہے اور اس کو لمبے ٹائم تک بچے کی سکن پہ لگا کے نہیں چھوڑ سکتے ہیں اس لیے اگر آپ بچے کی مساج اس سے کر دیتی ہیں اور اس کے بعد بچے کو پروپر 40 to 45 منٹس بعد بات دے دیتی ہیں تو یہ بھی بچے کی مساج آئل کے لیے ایک اچھا آپشن مانا جاتا ہے نمبر 3 پہ آتا ہے جو کہ ایک بہت ہی بہترین سستہ سندھر ٹکاؤ آئل آتا ہے وہ ہوتا ہے دوستو کوکوناٹ آئل کوکوناٹ آئل کی جتنی تاریف کی جائے اتنا کم ہے اس کی آپ بچے کی باڈی پہ کسی بھی موسم میں مالش کر سکتی ہیں سردیوں میں اس کا ڈرابیک یہی رہتا ہے کہ یہ جم جاتا ہے اور اس کی تاثیر تھوڑی سی تھنڈی ہوتی ہے تو اگر بچے کو سردی خاصی چکام ہے تو ہم اسے یوز کرنے کی سالہ نہیں دیتے ہیں باقی دوستو آپ کوکوناٹ آئل کسی بھی سیزن میں بچے کی باڈی پہ مساج کر سکتی ہیں یہ بچے کی باڈی کو بہت زیادہ سوٹ بھی کرتا ہے ایک گلو آتی ہے بچے کی سکن پیس سے اور ساتھ میں یہ ہر طرح کے بچوں کو سوٹ کر جاتا ہے ساتھ میں یہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے بس آپ کو یہ آئل جب لینے ہے تو دھیان رکھنا ہے کہ آئل پیور ہونے چاہیے نیکش پہ دوستو کچھ کمپنیز کے آئل آتے ہیں جو کی مارکٹ میں آپ دیکھیں گے کہ جونسنز کا آ رہا ہے ڈاور لال تیل آ رہا ہے اس طرح کے بہت سے مارکٹ میں مامارت کے ہیں ہمالیا کے ہیں آئل آتے ہیں لیکن دوستو یہ آئل دعویٰ تو کرتے ہیں کہ یہ بہت ہی پیراوین فری ہے ان میں کسی طرح کی فریگرنس نہیں ہے لیکن پھر بھی دوستو یہ آئل کمپیریٹیبلی جو کی سورج مکھی کا تیل ہے یا پھر سرسو کا تیل ہے یا پھر آلیب آئل ہے کوکوناٹ آئل ہے ان کے کمپیریزن میں اتنے زیادہ ہیلدی نہیں مانے جاتے ہیں حالکہ آپ ان سے بچے کی مساج کر سکتے ہیں لیکن آئل جتنا زیادہ پیور ہوگا وہ بچے کے لیے اتنا ہی زیادہ گنکاری ہوگا تو آپ یہ آئل بھی یوز کر سکتے ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ ان آئلوں کو یوز مت کیجئے لیکن یہ ایک سیکنڈ آپشن میں آپ رکھ سکتے ہیں نیکس دوستو کچھ آئل ہوتے ہیں جو ہم گھر پہ بناتے ہیں جیسے کی کئی بار پیرنٹس بناتے ہیں سرسو کے تیل میں آپ نے لسون بوائل کر کے بنایا ہے یا پھر اچوائن بوائل کر کے بنایا ہے اس طرح کے کئی تیل ہمارے یہاں بنائے جاتے ہیں جو کی ایک سپیسیفک پرپس کے لیے بنائے جاتے ہیں تو اگر آپ کے بچے کو سردی خاصی جھکا میں تب ہی اس طرح کے آئل کی آپ ریگلر بچے کی مساج کیجئے اگر بچے کو کولڈ ہے تو بلکل آپ مسترڈ آئل سے بچے کی مساج کر سکتی ہے لسون والا آئل یوز کر سکتی ہے لیکن نورمل ڈیز بے آپ اس طرح کے آئل سے بچے کی مساج نہیں کریں اب دوستو سوال آتا ہے کہ بچے کی مساج کن آئل سے نہیں یوز کرنی چاہیے تو جیسا کہ میں نے ابھی بیڈیو میں بتایا جو آئل پیراوین فری نہیں ہو جن آئل میں بہت زیادہ فریکرنس ہو جو آئل بہت زیادہ سٹیکی ہو یا پھر جو آئل موسم کے حساب سے سوٹ نہیں کرتا ہو جیسے جس کی تاثیر گرم ہے اور ہم سردی کے موسم میں اسے یوز کر رہے ہیں تب تو ٹھیک ہے لیکن گرمی میں یوز کر رہے ہیں تو پھر بچے اس سے کمفرٹیبل نہیں ہوگا اسی کے ساتھ جب آپ کو کوئی بھی آئل یوز کرتے ہیں اور اگر بچے کی باڈی پہ ریکشز آ جاتا ہے یعنی کی دانے آ جاتے ہیں یا بچے کی باڈی پہ کا جیپ سے نشان بن جاتے ہیں یا بچہ بہت زیادہ روتا ہے اس طرح کا آپ کو کوئی بھی سائن دیکھ رہا ہے تو کوئی سا بھی آئل ہو آپ کو امیزیٹ اس کو بند کر دینا ہے کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کے بچے کو یہ آئل یوز نہیں سوٹ نہیں کر رہا ہو تو یہ چیزیں آپ کو دھیان رکھنی ہیں تو دوستو آئی اوپ آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے چالل کو سبسکرائب کیجئے ملتی ہوں بہت جلدی اسی طریقے اور نئے بی بی کیر ویڈیو کے ساتھ تل دن با بائی